جہلم میں فائرنگ سے جب حق ہونے والے واقعہ کا مقدمہ درج پانچ اپراد کے قتل کا مقدمہ بچوں کی نانی کی مدائیت کے درج ایف آئی آر میں مقتول بچوں کا سوتیلہ بھائی بہن اور سوتیلی والدہ شامل بھائی نے بے جان زمین کے لیے رشتے بھولا دیے جہلم میں سوتیلی ماں اور چار بہن بھائیوں کو قتل کرنے والا صفاق قاتل قانون کے شکنجے میں آ گیا بابر حسین کی ریپورٹ زمین چاہیے رشتے نہیں زمین کے ٹکڑے کے لیے خون سفید ہو گیا جہلم کے علاقے آرہ بھڑھار میں سوتیلی ماں اور چار معصوم بہن بھائیوں کو فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کرنے والے مرکزی ملزم نادر حسین کو منگلہ پولیس نے گرفتار کر لیا ڈی پیو رانا عمر فاروق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم نادر حسین نے جائدات کے تنازے پر فائرنگ کر کے سوتیلی والدہ فرزانہ اور ایک سال سے بہر سال تک کے چار بہن بھائیوں کو قتل کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد مقتولہ فرزانہ کی ہمشیرہ کے مدیت میں ملزم نادر اس کی والدہ اور ہمشیرہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں فرزانہ جس کی عمر تقریباً بیالی سے ترتالیس سال تھی اور اس کے چار بچے بلترتیب سنہ جس کی عمر بارہ سال تھی اسی طرح ابراہیم با عمر نو سال سبحان با عمر سوہ تین سال اور کشمالہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کی اس کی عمر تقریباً ڈیر سال تھی اس کی جو تاریخ ہے وہ وہاں سے تاریخ سے پاپسی کر رہے تھے تو وہاں سے اس نے ان کو فالو اپ کرنا شروع کی اور یہ جس جگہ پر وکوا ہوا ہے وہ بیسکلی ایک گاؤں ہے ڈی پیو کا مزید کہنا تھا کہ چند گھنٹوں کے دوران ملزم نادر حسین کو گرفتار کیا جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں